جمہو کشمیر بھارت کا تاز ہے اسے چُرانے کے لیے پاکستان نے کئی بار کوشش کی لیکن بھارت کے ویر سپنٹوں نے اسے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے اپنی خوبصورت بادیوں کے لیے مشہور اس ویر دھرا نے اپنی حفاظت کے لیے کئی شور ویروں کو جنم دیا ہے انہی میں سے ایک تھے جمہو کشمیر کے کشل شاسک مہاراجہ حریسنگ جی مہاراجہ حریسنگ جی کو نہ صرف جمہو کشمیر ریاست کے سب سے کشل شاسک کے روپ میں جانا جاتا ہے بلکہ ایک مہان سکشاویت پرکتیشیل ویچارک سمات سدھارک کے روپ میں بھی یاد کیا جاتا ہے آزادی کے بعد جمہو کشمیر کے بھاگے کا فیصلہ ہونا باقی تھا لیکن اسی بیچ پاکستانی کبائلیوں نے جمہو کشمیر پر حملہ کر دیا جمہو کشمیر ریاست کو ہڑپنے کی منشاہ سے آئے کبائلیوں نے ہندووں کا نرسنگھار شروع کر دیا کبائلیوں کی فوض جیسے ہی شرینگر پہنچی مہاراجہ حریسنگ جی نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو سرکشت کرنے کے لیے ایک اعتحاسک فیصلہ کیا چھہتر سال پہلے آج کے دن یعنی چھبیس اکٹوبر انیس سو سینتالیس کو مہاراجہ حریسنگ جی نے جمہو کشمیر کو بھارت میں ویلے کرنے کا فیصلہ کیا اور انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر ہستاکشر کر جمہو کشمیر کو بھارت کا ابھین حصہ بنا دیا تب سے لے کر آج تک بھارت کے ویر سپوتوں نے اپنی جان کی پروہ کیے بغیر جمہو کشمیر پر آج تک نہیں آنے دی مہاراجہ حریسنگ جی کے اس وشواس اور دوگرا سماج کی مانگ کو مانتے ہوئے بھاجپا سرکار نے جمہو کشمیر کے بھارت میں ویلے کے دن یعنی چھبیس اکٹوبر کو راج کے ابکاش بھی گھوشت کیا ہے جمہو کشمیر میں بھارت کے ویلے کو چھہتر ورش پورے ہونے پر بھاجپا پریوار کی اور سے سبھی جمہو کشمیر واسیوں کو ہاردک شب کامنا ہے